یا رسول کریم سبحانہ اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحانہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ اللہ فمن اظلم من من قذب على اللہ صدق اللہ مولانا العزیم سبحانہ اللہ رب الشحلی صدری ویسر لی عملی رحل لقدتا من لسانی یفقه قولی آمین اللہم عجرنا من النار آمین اللہم عجرنا من النار آمین اللہم عجرنا من النار آمین اللہم انکا عفوظ کریم تحب العفو فاعفو عنا یا غفورو یا غفورو یا غفور آمین السلام علیکہ یا سیدی یا حضور اللہ وعلا آلیکہ وصحابی یا حبیب اللہ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے انشاءاللہ ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے انشاءاللہ کل ہم نے کچھ اور بھی شامل کیا تھا یہ شم میں ہدایت ہے یہ نور ماشاءاللہ یہ شم میں ہدایت ہے یہ نور ہدایت ہے ہر تعلیب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے انشاءاللہ اب پہلا شیر تو بہت دن یاد کر لیا اب اس سے اگلے درجے کی طرف سوچنا ہے آگے بڑھنا ہے یہ شم میں ہدایت ہے خود کو بھی تسلیم کروانا ہے اور دنیا کو بھی انشاءاللہ شاملہ اور یہ نور ہدایت ہے ہر تعلیب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے پروانہ اور شمہ کا جو تعلق ہوتا ہے جب تک وہ تعلق ہمارا قرآن کریم کے ساتھ پیدا نہیں ہوگا تب تک کامیابی اور دنیا اور آخرت کی صحیح معنوں میں اہمیت اور لذت کا احساس ہونا ممکن نہیں ہے اللہ پاک ہمارے لیے اسے ممکن فرمائے اپنی اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جب اخلاص کے ساتھ ہم قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی اللہ کریم ہمارے لیے مدد پیدا فرمائے گا تو سفر قرآن فی رمضان کے تحت آج انیس رکوع اور دو آیات پر ہمارا یہ سفر ہوگا انشاءاللہ اس پارے میں شامل ہیں سورة زمر سورة المؤمن سورة حامیم السجدہ تو پہلے رکوع میں جھوٹے اور سچے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے آغاز ہی انہی الفاظ سے ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے فمن اظلم ممن قضب علی اللہ کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے یعنی بندے تو بندے رہ گئے وہ اللہ تک پہنچ گیا اور اللہ پر جھوٹ کا الزام لگانے لگا اور خود کیسا ہے کہ اگر اس کے پاس دے جو سچی بات لے کر آئے اس کی بات کا انکار کر دے اور جس نے اس کی تصدیق کر دی اس کی سچی بات کی جو اللہ کے نبی اور اس کے مقرب بندے لے کر آئیں تصدیق کرنے والے کون ہیں وہی متقی لوگ ہیں جب اللہ کے ہاں ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا تو وہاں ان کا مقام یہ ہوگا کہ وہ جو چاہیں گے اللہ وہ ان کو عطا فرمائے گا اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالی موف فرما دے گا ان کے عمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا تو کیا اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں یاد رکھئے گمراہوں کو ہدایت نہیں ملتی اور جو ہدایت پر ہیں انہیں گمراہ کرنے والا کوئی نہیں یہ دونوں طرف اللہ کی طاقت ہے جو گمراہی میں اس قدر جرت کریں وہ اللہ کے نبیوں اور خود اللہ کی ذات پہ ہاتھ ڈالیں پھر کائنات کی کوئی طاقت انہیں ہدایت نہیں دے سکتی اور جس کے لئے اللہ پاک نے ہدایت لکھ دی ہے پھر دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں وہ مل کر اسے گمراہ کرنے کی کوشش کریں تو اسے گمراہ نہیں کر سکتی تو اے حبیب آپ انہیں بتا دی جئے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود جو باطل معبود ہیں جو جھوٹے خدا ہیں وہ اس نقصان کو کبھی دور نہیں کر سکتے اور اگر وہ رب مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو تمہارے جھوٹے خدا اس مہربانی کو روک نہیں سکتے اور جو ہدایت پائے گا وہ اللہ پہ احسان نہیں کرے گا یعنی ہم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین پہ چلتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں تو اللہ کو بھی ہمارا ہر طرح خیال رکھنا چاہیے جیسے ہم چاہیں ویسے رکھے نہ کوئی مسئیبت آنی چاہیے نہ آزمائش آنی چاہیے کئی لوگ جب بات کرتے ہیں نی پرابلم آجائے پھر کہتے ہیں کہ نماز بھی کبھی نہیں چھوڑی قرآن بھی کبھی نہیں چھوڑا پڑنا تو اللہ خیرہ میں دیتے بھی رہتے ہیں مطلب اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے پھر بھی پتہ نہیں اللہ کو ہمارے ساتھ کیا ہے کہ وہ تکلیفوں میں ڈالے رکھتا ہے تو اللہ تعالی یہ بتا رہا ہے کہ جو ہدایت پاتا ہے تو اپنے فائدے کے لئے اس کا بدلہ کسے ملنا ہے بندے کو ملنا نا قبر حشر میں ارام کس کو ملنا بندے کو آخرت میں جنت کس کو رکو نمبر دو نین کی حالت کیسے تاری ہوتی ہے نیز روح کی کتنی اقسام ہے انسان کی موت بھی اور زندگی بھی دونوں اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں نین کی حالت میں اللہ بندے کی بدن سے روح نکالتا ہے اور اگر نین کی حالت میں موت لکھی ہو تو پھر وہ روح واپس نہیں آتی اور اگر زندگی باقی ہو تو صبح ہونے پہ وہ روح پھر واپس آ جاتی ہے اور انسان جاگ جاتا ہے جس کا وقت آگے جانے کا بھی نہیں آیا ہوتا تو اس کی روح کو واپس کر دیا جاتا ہے اس کے اندر کتنے بڑے دلائل ہیں اللہ کی قدرت کے اللہ کی طاقت کے انسان کے اندر دو طرح کی روح ہوتی ہے ایک ہوتی یہ روح سیلانی ایک ہوتی یہ روح سلطانی محاورتا نیل کو موت کی بہن کہا جاتا ہے اس وقت بھی تو بندہ ویسے ہی ہوتا ہے نا کوئی ہوش حواص نہیں ہوتے کوئی خبر نہیں ہوتی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی بول رہا ہے جب تک آپ کو کوئی آواز دے کے جنجوڑ کر اٹھاتا نہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے تو وہ جو دو روح ہیں ایک سیلانی ایک سلطانی تو نیند کے وقت میں ایک روح نکالی جاتی ہے روح نکل جاتی ہے بندے کے بدن سے اس کا روت کیا ہے کہ ہم اپنے بستر پہ سو رہے ہوتے خواب کہاں دیکھ رہے ہوتے خواب میں ہم کہاں ہوتے جہاں بھی چلی جائے روح وہاں ہم دیکھ رہے ہوتے اس کے لئے کوئی قید نہیں جب ہم جاگتے ہیں تو ہمیں حیرانگی ہوتی کہ میں وہاں کیسے تھی مجھے وہاں کس نے پہنچایا وہ کون تھا وہاں وہ آپ کی روح تھی جو آپ کے بدن سے نکلی تھی اس کی وجہ سے نیند آئی تھی پھر وہ روح جہاں جہاں جاتی وہ چیزیں آپ کو خواب میں نظر آتی کبھی آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اڑ رہی ہوں آسمان کی طرف کبھی آپ پہاڑوں پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کبھی جنگلات میں دیکھتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور حملہ کر رہے اور بعض روح جو ہوتی ہے وہ جب بندے کی بیداری ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک پہاڑ پر پہنچے ہیں یا کسی سمندر پہ گئے ہیں یا کسی ویرانے میں بھٹک رہے ہیں اور ادھر پاس کھڑے بندے نے آپ کو آواز دی تو اس روح کی رفتار اتنی تیز ہے کہ یہ آواز جب آپ کے کانوں میں پہنچی تو وہ فوراں آپ کے بدن میں پہنچ اور آپ جاگ گئے تو دوسری کونسی روح ہے یعنی میں نے کہ ایک روح سہلانی ہے ایک سلطانی ہے دوسری روح کونسی ہے وہ اس وقت نکلتی ہے جب موت آنی ہوتی ہے یہ نظام ہے اللہ پاک کے اور یہ طاقت کس کے پاس ہے جو اس کے اندر مداخلت کرے کسی کے اندر طاقت ہے کوئی خدا کوئی معبود باطل اور جھوٹے خداوں میں ایسی طاقت ہو سکتی تو اللہ کریم یہ مختلف چیزیں یاد دلا کر اور ان کی طرف توجہ دلا کر اپنی شان بتا رہا ہے اپنی قدرت اور اپنی پاور دکھا رہا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایسا پاور فل خدا ہے تو مجھے لا کے دکھاؤ جو میری طرح یہ سب کچھ کر دکھا دے اللہ پاک خرما رہا ہے کہ میرے مقابلے میں ان لوگوں نے اپنے صفارشی ڈھونڈ رکھے ہیں حالانکہ ان کے پاس یہ جو ان کے اپنے بوت اور بے جان چیزیں جن کو انہوں نے خدا اللہ کے ازن کے بغیر تو تمہارا کوئی بڑے سے بڑا خدا بھی حرکت تک نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کے مقابل کوئی کیسے آئے گا اب یہی بجائے کہ وہ اپنے بہت سارے خدا وں کے جب عادی ہیں اور انہی کو طاقت سمجھتے ہیں تو جب ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے ایک اللہ کی طاقت کی بات کی جاتی ہے اس کی قدرت کی بات کی جاتی ہے تو ان کے ماتھوں پہ بل پڑ جاتے ہیں اور ان کو یہ ناغوار گزرتا ہے قیامت کے دن کوئی چیز چھپی نہیں لے گی سب چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی ان کے عذاب بھی آ جائیں گے اور آج جن لوگوں کا یہ مزاق اڑاتے ہیں ان کی کامیابی کو بھی یہ قیامت میں دیکھ لیں گے تیسرے رکوع میں فرمایا گیا ہے کہ گناہگاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے یہ دروازہ ایسی وسائط کا دروازہ ہے اور یہ اللہ کی اس قدر کرم نوازی کا باب ہے کہ انسان اگر سوچے اور اپنے آپ کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کرے تو اس کی سمجھ سے یہ بالاتر ہے ہمارے اندر جتنا بھی کوئی حوصل والا تحمل والا معاف کرنے والا برداش کرنے والا کائنات میں کوئی بھی طاقت ایسی ہو آپ کو کہیں ایسا منظر نظر نہیں آئے گا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی توبہ کے متعلق فرما ہے اشاد آپ میرے ان بندوں کو خوش قبلی دے دیجئے جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھیں اگر وہ سچائی سے پلٹ آئیں تو پھر میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہوں کہ وہ اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا کیونکہ وہی بخشنے والا مہربان ہے اس کے سوا کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا توبہ کے مختلف واقعات آپ نے شبیداریوں کی محافظ میں دیگر موقعوں پر کئی بار سنے کون کون سا بندہ کتنے کتنے گناہ کر کے کس کس مقام تک چلا گیا اللہ پاک نے اس کو بھی مایوس نہیں فرما حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ بار بار گناہ کرتا اس سے پھر گناہ ہو جاتا توبہ کرتا پھر گناہ ہو جاتا اور پھر توبہ کرنا چھوڑ دیتا کیوں چھوڑتا اس لیے کہ کہتا مجھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے شرم آتی میں میں اتنی بار توبہ توڑ کر چکا ہوں کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں پھر جا کے اللہ کی بارگاہ میں کس مو سے ارز کروں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندے تو توبہ کر 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 کہ تھک جاتا ہے میں بخش بخش کے نہیں تھک میری بخشش اتنی وسیع ہے تو سامیات محترم قائدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ جس وقت کسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو آپ کی توبہ جب تک تو آپ کی زبان تک محدود رہتی ہے تو وہ توبہ ہوتی نہیں توبہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے دل کے اندر سے آواز نکلتی ہے اور آپ کی نیت میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ اب میں نے بہت ظلم کر لی اپنے اوپر اب میں نے بہت زیادی کر لی بہت نافرمانی کر لی تو اب مجھے سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے تو سچی توبہ کی علامت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ارشاد اس طرح دوبارہ کبھی گناہ کی طرف نہ لوٹے یہ ہے توبہ تن نسوخ اور یہ سچی توبہ جب انسان کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو وہ سینکڑوں ہزاروں بار بھی اگر توبہ توڑ چکا ہے اور پھر اس مقام پہ آ جاتا ہے تو اللہ کریم اس کو بھی اس طرح معاف کر عمال میں آپ کے دفتروں میں پہاڑوں جتنے گناہ تھے تو پہاڑوں جتنی نیکیاں آگئیں اور پھر اس کی بندے کی محبت کا اندازہ کیجئے بندے کے ساتھ اس کی محبت کیا ہے وہ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جن کو میں نے تمہارے نام عمال لکھنے پر مقرر کیا ہوا ہے وہ لکھتے ہیں نا یعنی جو ہماری نیکی ہیں وہ دائیں طرف فرشتہ لکھتے ہیں اور جو ہماری برائیں ہیں وہ بائیں طرف فرشتہ لکھتے ہیں تو وہ تو سارا لکھا وہ ان کے پاس موجود ہے تو ان کو اللہ پاک نے ڈیوٹی سن پی ہے کہ وہ ہمارے تمام عمال جو بد ہیں اور اچھے ہیں ان کو نوڈ کریں یہ آگے چل کے قیامت میں پیش کیے جائیں گے اور ان کے مطابق فیصلہ ہوگا اب دیکھئے اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت اور اس کی رحمت کی صورت وہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ سچی توبہ کر کے میری طرف آ جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اہد کر لیتا ہے اب اس کے دل کی سچائی کو کون جانتا ہے ہمارے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی بات پر رونے کی عادت ہوتی ہے وہ رو پڑتے ہیں اب ہم کوئی اس پہ اندازہ کر سکتے ہے کہ یہ بندہ سچا رو رہا ہے یا اپنی عادت کے مطابق رو رہے لیکن اللہ تو جانتا یہ ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کا آنسو آنکھ سے نکلے تو کس کیفیت میں نکلے وہ سچائی ہے ریاکاری ہے دکھاوا ہے یا کسی اور وجہ سے رونا ہے اللہ اس سب کو جانتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ جب تمہارا سچی نیت کے ساتھ اور پورے مضبوط اہد کے ساتھ ندامت شرمندگی اور توبہ کرتے ہوئے ایک آنسو نکلتا ہے تمہاری آنکھ سے اور وہ پلکوں پہ ظاہر ہوتا ہے ایک مکھی ایک مکھی اس کو تصور میں لائیں پھر مکھی کے سر کو تصور میں لائیں تو ہو جاتا ہے اس لیے کہ تمہارے اندر شرمندگی ندامت اور خوف آیا اور تم نے اس کے ساتھ توبہ کی تو میں اسی وقت آسمانوں کی وساطوں میں تمہاری توبہ کا اعلان کر دی کہ میرے فلام بندے نے توبہ کی اور میں نے اس کو بخش دیا تو یہ اپنے محبوب سے کہلوا کر اللہ پاک ہمیں کرنے والے نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو پیغام دینے کے لیے اللہ پھر بھی فرما رہا ہے کہ میرے بندے میرے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے نافرمانی کی زیادتیاں کی اپنے اوپر تو جب بھی انہیں توفیق مل جائے جب بھی انہیں احساس ہو جائے تو سبحان اللہ تو میں یہ ارز کر رہی تھی کہ اللہ تبارک تعالی فرماتا ہے کہ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا توبہ کرتا اور سچی توبہ کرتا اس کا کس کو پتہ ہے اس کا اللہ کو بس پتہ آگے چل کے ہماری توبہ کا انجام کیا ہو نا اس کا ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا ایک وقت میں واقعی ہم سچی توبہ کرتے ہیں لیکن دوسرے وقت میں گناہ یا شیطان یا نفس ہمارے اوپر ایسے غالب آتا ہے کہ پھر ہم سے اچانک سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ کو تو تب بھی پتہ تھا نا جب ہم نے پہلی توبہ کی ہمیں خود بھی بس اچھی ہو آگے شامت اعمال نے ہمیں پھر جکڑ لیا یا شامت نفس نے جکڑ لیا تو وہ ایک الگ بات ہو پوری دنیا کا کون بندہ ہے جب بن اسرائیل کے اس قاتل کا واقعہ نہیں جانتا جس نے نان میں قتل کر کے پھر آخری قتل کر کے سو پورا کر اللہ تبارک تعالی نے اس کا وہ ظلم بھی موف کر دی اور ماف کیا بھی کب آپ دیکھیں نا کہ ابھی تو اللہ کے اس ولی کے دربار میں اس کے دیرے تک اس کی بارگاہ تک ابھی وہ پہنچا کوئی نہیں ہے ابھی وہ چلا ہے لیکن چلتے اس نے آج پکا ارادہ کر لیا کہ آج سچی توبہ کرنے جاؤں گا اور جس بندے کا مجھے پتہ بتایا گیا ہے وہ اللہ کا جو مقرب بندہ ہے اس کے قدمے میں پہنچ کے آج میں پکی اور سچی توبہ کر لینی ہے بس یہ اس نے ارادہ کیا تھا اور سفر شروع کیا تھا اور جہاں پہنچنا تھا ابھی اس کے نصف سفر سے بھی چند قدم پیچھے تھا تو موت نے آ لیا اور وہاں جب موت آئی تو ادھر بھی بخشش کی نوید لے کے بخشش کے فرشتے اتر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ خاص طور پر راتیں جو عطا کرتا ہے میں چند دن قبل بھی عرض کیا کہ کوشش کریں پوری رات اگر نہیں بھی تو پھر بھی گھنٹہ دو گھنٹے ضرور اس رات میں گزاریں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوئے اپنی توبہ کرتے ہوئے اور یا قضاء نمازیں ادا کرتے ہوئے کہ آپ کا نام ان راتوں ہے وہ ہمیں آگ سے بچانا چاہتا ہے اس لئے ہمیں مواقع مہیا کرتا ہے کہ بندے اس رات میں آجا یہ آکے پڑھ لے یہ میری بارگاہ میں عرض کر دے وہ خود ہمیں سکھاتا ہے خود اپنے حکام نازل کرتا ہے تو اب اگر پھر بھی ہمارے اندر در یا شوق پیدا نہ ہو پھر تو ہم خود اپنی بدبختی کو دعوت دیتے ہیں ورنہ تو اس نے اپنی رحمتوں کے سمندر جاری کی ہوئے ہم نے تو صرف اتنا کرنا ہے کہ ان کے اندر سے اپنی استطاعت کے مطابق وہ رحمت کے پانی بھرنے ہیں جو ہمارے حصے ہیں تو اگر ہم اس کو دور سے بہتا دیکھتے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے دور غافل بیٹھے رہیں گے تو پھر تو کوئی حل نہیں ہے تو ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کو وہ بتا دیجئے کہ تمہارا رب ہی سارے گناہ بخشنے والا ہے اللہ کا عذاب آنے سے پہلے آج تو کھلی محلت دی جا رہی ہے جب اسی نے اعلان کر دیا کہ بس اب محلت ختم ہے حدیث پاک میں کیا ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک رب کریم نے کھول رکھا ہے جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف تلو نہیں ہوگا یعنی قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ سورج ادھر سے تلو ہونے کی بجائے ادھر سے تلو ہوگا مغرب کی طرف سے اور وہ قیامت کی قریب ترین نشانیوں میں سے نشانی ہوگی تب تک رب کریم نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگی فرمایا کہ اگر اس کے بعد تمہیں ہوشائی توبہ کرنے کی تو پھر اللہ تمہاری توبہ کی درخواست کو رد کر دے گا اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی اور یہ اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور تمام نظام کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں رکوع نمبر چار قیامت میں ہر ایک کا فیصلہ انصاف سے ہوگا یعنی اے حبیب آپ ان لوگوں کو متنبع کیجئے کہ اے بے وقف ہو اے نادانوں بھلا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو حالانکہ میری طرف اور مجھ سے پہلے سارے نبیوں کی طرف اللہ ہی تو وہی بھیجتا رہا اور اللہ ہی ہمیں یہ فرماتا رہا کہ میرے بندو کو بتاؤ کہ جو شرط کرے گا اس کے عمال ضائع ہو جائیں گے ان مشرقوں نے اللہ کی قدر نہیں پہنچانی تو جب آخرت میں تمام اختیارات صرف اللہ کے قبضے میں ہوں گے آج بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہیں لیکن اس دن کے ساتھ خاص کر کہ بتانا کہ وہاں زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی عمال ناموں کے دفتر کھول دیے جائیں گے اور نبیوں اور ان کے گواہوں کے ذریعے سے اللہ کریم مزید تصدیق فرمائے گا تو اس وقت تمام لوگوں کے درمیان حق اور سچ اور انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا رکو نمبر پانچ میں جہنمی اور جنتی جماعت در جماعت دوزخ اور جنت میں داخل کیے جائیں گے یہ کل بھی ہم نے یہ موضوع پڑا تھا جنت اور جہنم میں جانے کی صورت کیا ہوگی کہ اپنے اپنے گروہ اور اپنے اپنے لیڈرز کو بلایا جائے گا اور ان لیڈرز کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہوں گے ان سب کے لیے فرما جائے گا ان لیڈرز کو کہ اپنے ماننے والوں کو اپنے محبت کرنے والوں کو جو تمہارے راستے پہ چلتے تھے ان کو ساتھ رکوع نمبر اچھے سے آگے سورت المومن شروع ہوتی ہے یہ مکی سورت ہے اس کی پچاسی آیات ہیں اور نو رکوع ہیں اس سورت میں ایک مرد مومن کی حق گوئی کا تذکرہ بطور خاص سکر کیا گیا ہے تو اسی مومن بندے کی نصوت سے اس سورت کا نام سورت المومن رکھا گیا ہے سات سورتیں لگاتار حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے آپ کو اگر یاد ہو تو شبیداریوں میں آپ کو ان کے سننے اور پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے ان کا پڑھنا ایسی راتوں میں انسان کو اللہ کی رحمت اس کی مغفرت اس کی بخشش کے قریب کرتا ہے تو مجموعی طور پر جب ان سات سورت کا نام لینا ہو تو ان کو حوامیم سبعہ کہتے ہیں سات سورتیں جو حوامیم سے شروع ہوتی ہے نام تو اپنے اپنے لیکن جب اکٹھے ان کا ذکر کرنا ہو تو ان کو حوامیم سبعہ کہتے ہیں تو اس کے پہلے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے اللہ غفار بھی ہے اور قہار بھی ہے نا تو آغاز سے ہی بتایا گیا ہے کہ یہ کلام جو قرآن کریم ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ زبردست قوت اور زبردست علم والی ذات کا کلام ہے وہ کون ہے وہ ہمارا رب ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے تو اللہ کون ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا اور سخت ترین عذاب بھی دینے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے سب سے مراد یہاں کیا ہے وہی جو اہل عرب کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میرے مقابلے میں تم جن کو خدا اور معبود بناتے ہو یہ سب بھی میری طرف لوٹ کر آئیں گے انہیں بھی میرے کٹیرے میں کھڑا ہونا ہوگا اور تمہیں بھی وہیں کھڑا ہونا ہوگا تو اللہ کی آیتوں میں جھگڑ نے والے کافر ہی ہیں اور عیش و عشرت کے وسائل کی فراوانی اور دنیا میں جو تمہیں دیمتیں ملی ہیں ان کی وجہ سے تم جو دھوکے میں پڑ رہے ہو یہ دھوکہ تمہیں کبھی بھی فائدے کی طرف نہیں لے جائے گا رکو نمبر سات میں قیامت کے مناظر کا اور یہ کہ اس دن اللہ سوال فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے پورے مدال محشر میں رب کریم کی پر جلال پر حیبت آواز گونجے گی جب تمام امتیں تمام کافر مشرق مسلمان ماننے والے ناماننے والے سب وہاں جمع ہوں گے تو یہ وہی ہوں گے جو آج دنیا میں نہیں مانتے تھے جو اللہ کے سوا کسی کو اور معبود مانتے تھے اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے تھے اللہ کے نبیوں کے ساتھ مخالفتیں کرتے تھے دشمنی مور لیتے تھے تو جتنے بھی لوگ دنیا میں ان کیٹیگوریز میں ہوں گے قیامت کو دیکھتے قیامت میں اٹھتے ہی وہاں پہنچتے ہی اپنے گناہوں کا بھی اطراف کر لیں گے اپنے ظلم بھی مان لیں گے توبہ کے لئے تیار بھی ہو جائیں گے مگر جہنم سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا جو لیمٹس دی تھی وہ ساری ختم ہوگئے ان میں پرواہ نہیں کی ان میں یقین نہیں کیا تو اب قیامت کے دن اللہ کی حکمرانی کے مقابلے میں اللہ کی بادشاہت کے مقابلے میں کوئی جھوٹا دعوے دار نہ کھڑا ہو سکے گا نہ کوئی نیا پیدا ہوگا تو پھر کیا ہوگا اللہ اپنے پورے روب پورے جلال میں آواز ظاہر فرمائے گا پورے میدان محشر میں آواز گونجے گی آج سارے متوجہ کون ہے ساتھ کھڑا ہونے معبود جس کو تم میرا شریک بناتے تھے تو کسی شخص میں بولنے کی جورت نہیں ہوگی کون بولے گا کوئی سچا ہوگا تو بولے گا ہمتیں پست ہو جائیں گی زبانیں گونگ ہو جائیں جسم کانپ رہ ہوں گے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا تو چند لمحے سکوت ہو جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالی خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ آج تمہیں معلوم نہیں نا بادشاہت کس کی ہے تو سنو آج صرف اللہ کی بادشاہت ہے جو واحد ہے قہار اور اللہ کی ذات ہے جو ہمارے دنیا میں رہتے ہوئے بھی ساتوں کوٹڑیوں میں چھپ کر بھی اگر ہم کوئی خیانت کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں تو وہ رب ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے ہماری بد دیانتی کو بھی جانتا ہمارے سینوں کے دن ہمارے سارے راز جو چھپ چھپ کے کیے تھے دنیا کو ان کی خبر نہیں ہونے دی تھی وہ سب کھل جائیں گے جنہوں نے دنیا میں توبہ نہیں کی ہوگی اللہ کو مانا نہیں ہوگا جو دنیا سے توبہ کر کے صاف ہو کے جائیں گے ان کا تو اللہ نے فرما دیا نا دیا جائے گا ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ اسلام ہماری آیتیں اور موجزات لے کر تشریف لائے مگر ان سرکشوں نے ماننے کی بجائے قتل و غارت کی مدد سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور موسیٰ علیہ اسلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنایا یہ میں نے پہلے ذکر کیا جب موسیٰ علیہ اسلام حضرت شرویب علیہ اسلام کی بستی مدین میں چلے گئے تھے اور وہاں جا کے پھر ان کی بیٹی سے آپ کا نکاح اور دس سال وہاں گزارے وہ کیوں چھوڑا تھا آپ نے اپنا وطن اس لیے کہ آپ کو کسی نے مخبری کر دی تھی کہ پھر ان کے لوگ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں لہٰذا آپ اس بستی سے کہیں چلے جائیں تو اس کا ذکر ہوا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ اسلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور کہتے کیا تھے کہتے یہ تھے کہ موسیٰ ہمارا دین بگاڑ رہا ہے یہ ایک نیا دین لے کر آگیا ہے اور زمین میں فساد برپا کر رہا ہے تو موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ اللہ نے اپنی پناہ اور اپنی حفاظت عطا فرمائی رکوع نمبر نو میں ایک مرد مومن کے خطاب کا ذکر کیا گیا ہے جس نے فیرون کے دربار میں خطاب کیا یعنی ہر دور میں جہاں شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ اور فساد پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں حق پر بولنے اور ڈٹ جانے والی قوت رکھنے والے لوگ بھی اللہ پیدا فرماتا ہے تو وہاں بھی ایسا ہی سین تھا کہ آل فیرون میں سے فیرون کی اپنی قوم میں سے آل فیرون کا مطلب کیا یہاں میں نے آپ سے رس کیا تھا کہ فیرون کی تو اولاد نہیں تھی آل کا مطلب اولاد بھی ہوتا آل کا مطلب فالور بھی ہوتے ہیں یعنی جو پیروی کرنے والے لوگ اور اس کے نظریے کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے وہ بھی آل میں شامل ہوتے ہیں تو آل فیرون میں سے ایک شخص تھا جس نے ایک وقت تک اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا تھا اس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا تھا مگر وہاں کے حالات اور فیرون کے ظلم ستم کی وجہ سے اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا تو پھر ایک دن آیا جب ان کے ظلم بڑھتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی تو فیرون کے دربار میں کھڑے ہو کر انہی کے بندے نے حق کی ایسی بات کی موسیٰ علیہ السلام کی تعید میں اور آپ کے حق ہونے کے بارے میں وہاں فیرون کے دربار میں تقریر کی اور ان کو بتایا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے سوچو کہ تم کس حد تک ظلم کرنا چاہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اگر کوئی بات کہتے ہیں تو وہ یقیناً تمہارے پاس حکومت ہے سلطنت ہے پاور ہے طاقت ہے مگر یہ جب ختم ہو گئی اور جب اللہ کا عذاب آ گیا تو ان میں سے کوئی چیز کوئی طاقت بچا نہیں سکے فیرون نے ساری تقریر سننے کے بعد پھر بھی یہ کہا کہ میں ابھی بھی اپنی رائے پہ قائم ایمان والے نے پھر اپنی تقریر میں کہا کہ درو اس عذاب سے جو قوم نو پہ آیا تھا وہ تمہارے پہ بھی آسکتا ہے جو عذاب قوم عاد پہ آیا تھا عاد کا ذکر آپ نے سنا نا کہ قوم عاد وہ قوم تھی جو پوری دنیا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ مضبوط طاقتور سمجھتی تھی کہ کوئی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی مار نہیں سکتی اور اتنے طاقتور لوگ تھے کہ ہاتھوں سے پہاڑ کھود کھود کر پہاڑوں کے اندر اپنے قلعے اور اپنی رہائشے بناتے تھے لیکن اللہ پاک نے ان کو بھی تباہ برواد کر دیا تو کہا کہ آدھ پہ آنے والے عذاب کو سوچو سمود پہ آنے والے عذاب کو سوچو اور ان کے بعد آنے والے لوگ جو آئے اور کئی قوموں پہ اس طرح کی عذاب آئے ہیں اور تم یعنی فیرون سے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ یوسف علیہ اسلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا میری ہی بادشاہت ہوگی تو دیکھ لو اللہ نے موسیٰ کو بھیجا کہ نہیں بھیجا تو جھوٹے تو تم ہو تو اتنی طاقتور قوموں کو جب اللہ عذاب دیتا رہا تو تمہیں عذاب سے کون بچا سکتا ہے اب یہ باتیں سن کے فیرون مانا تو نہیں کہ موسیٰ سچے ہو سکتے ہیں یا یہ بندہ جو تقریر کر رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے البتہ اپنے وزیر حامان سے یہ کہا کہ میرے لیے اتنا انچا محل بناو اتنا انچا اتنی ہائٹ تک کہ میں اس کے اوپر چڑھ کے موسیٰ خدا کو دیکھوں کہ وہ کیسا ہے اور روایات میں آتا ہے کہ دنیا میں جو حامان نے اس کا محل بنایا تو وہ محل بنانے کے بعد اس نے اس محل کے باہر سینٹرل گیٹ کے اوپر بسم اللہ لکھ وائی تو فیرون اور اس کا لشکر اور سب فنا ہو گئے لیکن فیرون کا محل بچ گیا زکر ہے کہ دنیا میں انکار کرنے والوں کی قبروں پر صبح و شام دوزق کی آگ پیش کی جاتی ہے آپ دیکھیں ہم قبرستانوں سے گزرتے ہیں قبرستانوں میں جاتے ہیں اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس مٹی کے نیچے کیا ہے یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے یہ بتا دیا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا دوزق کے گھڑوں میں سے ایک گھڑھا ہوتا ہے مگر یہ اوپر چلنے والوں کو کیا خبر ہے اندر جو سین ہے اندر جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی تقریر جاری ہے ابھی دوسر رکوع میں جو مرد مومن مرد حق فیرون کے دربار میں بول رہا تھا اس نے کہا کہ لوگو میں تمہیں سیدھی را بتا رہا ہوں میری بات مان لو اور اے میری قوم تم مجھے کفر کی دعوت دیتے ہو اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں ایمان اور نیک عمال والے مرد اور نیک عمال واری عورتیں جنت میں بے حساب نعمتوں کے مزے لوٹ رہے ہوں گے آج تم میری بات نہیں مان رہے مگر ان قریب میری ساری باتیں تمہیں یاد آئیں گی اس نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں سنتے نہیں مانتے تو میں اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سفرد کرتا ہوں تو اللہ تبارک تعالی نے اس بندے کو جس نے بھرے دربار میں سچ کہنے کی جرت کی اسے فیرون کے ظلم و ستم سے بچا لیا اور اس کے تمام لشکر کو فیرون سمیت اپنے بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا تو ارشاد ہوا کہ روزانہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں صبح و شام ان پر جنت پیش کی جاتی ہے قبر میں ان کو دکھائی جاتی ہے وہاں کے مناظر دکھائی جاتے ہیں وہاں کی خوشبو پہنچائی جاتی ہے وہاں کے ہوا پہنچائی جاتی ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور کلام پاتھ کے منقر ہیں ان کی قبروں میں سبو و شام دوزخ پیش کس قدر غافل ہو جاتے ہیں ہم صرف اتنا یاد رکھتے ہیں کہ ہمارا بندہ مار گیا تھا کبھی خیال آجائے تو اس کے لئے دعائے خیر کر دیتے ہیں ورنہ اپنی زندگی میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ کسی کو یاد تک نہیں کر اور پھر قبر میں تو یہ ہوگا اور قیامت میں سخت ترین عذاب چکھنے کے بعد انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اب وہ داخلہ جو ہوگا وہ ایسا داخلہ ہوگا کہ اب دوبارہ دوزخ میں سے نکلنے والی کوئی صورت نہیں لاکھوں سالوں بعد بھی وہ لوگ دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے جو دنیا میں مشرق رہے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کو نہیں مانا کافر رہے مشرق رہے اور انکار کرتے رہے تو پھر جب وہاں پہ لڑیں گے دوزخ میں جا کے آپس میں لڑیں گے جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے اس وقت کہ تم نے رسولوں کی بات کیوں نہیں سنے تھی تم نے رسولوں کی اطاق کیوں نہیں کی تھی آپ اسی عذاب کو برداشت کرنا ہے رکوع نمبر گیارہ میں ہر مشکل میں اللہ ہی کو پکارو وہی حقیقی مددکار ہے اپنے بندوں کی مدد کا سچا وعدہ اور ظالموں کے لیے لانت اور عذاب کی خبر دیتے ہوئے موت یعنی موت کے بعد جو دوبارہ میدان معاشر میں اٹھ کے جانا ہے یہ کافر اس کے منکر تھے نا انکار کرتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا کیسے پوسی بل ہے یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے ہی نہیں ہے اور ہم نہ ہی مانتے ہیں تو فرمایا کہ ان منکروں کو یہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ آسمان اور زمین کا بنانا مشکل کام ہے یا اس چھوٹے سے بندے کا بنانا دوبارہ مشکل کام ہے تو جب اتنا مشکل کام اللہ کن کہہ کے کر سکتا ہے تو تمہارے جسم کو قبروں سے اٹھانا اس کے لئے مشکل کام ہے تو پھر مثال سمجھائی کہ جس طرح آنکھوں والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح نیک اور بد انسان مومن اور کافر انسان بھی برابر نہیں ہو سکتے ہر مشکل میں اللہ ہی کو پکار نہ چاہیے اللہ کو چھوڑ کر جب تم کسی اور کو پکار ہوگے تو تم متقبر کہلاؤ گے اور انتہائی زلط والا رسوائی والا عذاب جہنم میں تمہیں برداشت کرنا پڑے گا رکوع نمبر بارہ انسان کی پیدائش اور زندگی کے مختلف مرحلے جس طرح سے انسان کے اندر مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ کیا ہیں یہاں پر بھی آغاز انہی باتوں سے کیا کہ غور کرنے والی چیزیں تمہارے سامنے بے شمار ہیں جن میں دن بھی ہے رات بھی ہے آسمان بھی ہے زمین بھی ہے اور ان کی بناوٹ بھی ہے اور خود انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے تو انسان تو اللہ کی تخلیق کا سب سے خوبصورت شاہکار ہے کہ جتنی خوبصورتی سے انسان کو بنایا گیا اسے ایک حسین پیکر میں تبدیل کیا اور پھر یہ تخلیق کے پیدائش کے جن مراحل سے گزرتا ہے ان سب کا تذکرہ پھر زندگی پھر اس کی موت اور یہ ساری چیزیں کس کے انڈر میں ہیں ان سب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر ان چیزوں پر ہی انسان غور کر لے باقی سب کو چھوڑ دے تو اسے سمجھ آجائے گی میرا اللہ ہے میرا کوئی خالق ہے اور حیران کن مرحلے ہیں انسان کے جن میں سے یہ گزرتا ہے بے جان مٹی سے اس کی ابتداء ہوتی ہے بے جان مٹی جو زمین پہ پڑی ہمیں نظر آتی پھر جس طرح ماں کے پیٹ میں پہلے ہم نے اس کا تذکرہ پڑھ لیا کہ جس طرح مرحل آوار اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں اس کو پیدا کرتا ہے اور اس کو سماعت اتا کرتا ہے اس کو کان اتا کرتا ہے پھر دیکھنے کی قوت اتا کرتا ہے اور پھر جو انسان کا جسم ہے اس جسم کے اندر جو رگیں اللہ تعالی نے جو رگیں پیدا کی ہیں جو نالی پیدا کی ہیں فرما آگیا ہے کہ اگر ان کو سیدھا پھیلایا جائے تو یہ میلوں کی مسافت تک پھیل جاتی ہیں جو اللہ نے اتنے سے جسم کے اندر پیدا فرمائی جن کے ذریعے سے پورے جسم کا نظام چلتا ہے ان رگوں کا جال پھر اس جال کے اندر خون کی گردش پھر دل کی حرکت پھر انسان اپنے سر سے لے کے پیروں تک اگر تو غور کرے نظر دھڑائے تو تیرے اتنے سے جسم میں اللہ نے تین سو ساٹھ جوڑ جائنٹس پیدا کیے اب ذرا اپنے جسم کی باریکی کو دیکھ ایک اپنی انگلی کو سامنے کر کے دیکھ کہ تو کتنی جائنٹ اللہ نے لگائیں اگر یہ نہ لگے ہوتے تو لکڑی کی طرح تیرا جسم اکڑا ہوتا تخت کی طرح سیدھا ایک جگہ پہ ہوتا اس کے اندر موو بینڈ نہ ہوتی دائیں بائیں کسی طرف پھرنا حرکت کرنا کچھ بھی نہ ہو سکتا اب تو دیکھ اپنے ازا اس جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ اللہ نے بنائے تو اتنی باریکی سے جو انجینئر ان تیرے جسم میں اللہ پاپ نے کی ہے وہ کائنات میں اور ایسا ہے جو کر سکتا ہے تو صرف ساری چیزوں کو چھوڑ کے اسی پہ غور کرتا تو بے ساختہ اشہد اللہ 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 پڑ لیتا اور پھر جب پیدا ہوتا ہے تو تیری حالت کیا ہوتی ہے بے بسی کمزوری بے اقلی بے سمجھی نادانی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تیرے اندر ایک انتہائی نرم سا اتنا چھوٹا سا جسم جس کو ہاتھ لگاتے وے در لگتا ہو سوائے رونے کے اور پارک نے تجھے ترقی عطا کی وقت کے ساتھ تیری عمر بڑھتی رہی تیرے اندر طاقت آتی رہی تیرا جسم بڑھتا رہا پھر تیرے اندر سمجھ داری اقل مندی گفتگو بولنے کا سلیکہ آواز کی پہچان رشتوں کی پہچان ذرا سوچ تو صحیح کہ رب نے تجھے کیا کیا آتا کی کس طرح تجھے پروان چڑھایا اور جب تُو بھرپور جوان ہو کے ایک زندگی کے اروج پہ کمال پہ میراج پہ 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 تیری عمر ڈھلنا شروع ہو گئی اور تجھے پھر واپس وہی بچپن کی عمر کی طرف لے آیا جس طرح بچپن میں نظر میں پختگی نہیں تھی عقل میں مضبوطی نہیں تھی آزا بڑے نحیف اور کمزور تھے حواس ٹھیک طرح کام نہیں کرتے تھے اٹھنے بیٹھنے سے تُو آجز تھا تیری ماں اٹھا کے تجھے بٹھاتی تھی ماں اٹھا کے تجھے لٹاتی تھی ماں کون دے رہا تھا وہ تو میں ہی دے رہا تھا تو پھر ایک عروج کی زندگی گزارنے کے بعد تجھے واپس پلٹایا تو اب بڑھاپے میں پھر کیا ہوا پھر وہ بچپنے کی طرح نظر میں غیر پختگی ہوگی عقل کمزور ہوگی آزا نے ساتھ دینا چھوڑ دیا اب برطن پکڑتا ہے تو ہاتھ کامتے ہیں برطن گر جاتا ہے برطن کے اندر سے کھانا گر جاتا ہے چلتا ہے تو چلنے نہیں ہوتا اس کو سٹک لے کے چھڑی لے چلنا پڑتا یا کسی سہارا لے کے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ سہارا بھی کام نہیں کرتا اب قبر میں جانے تک تیرے غسل کا تیرے کفن کا تیرے جنازے کا مرحلہ ذرا سوچ کہ یہ سب چیزیں کس کے ہاتھ میں ہے یہ کون ٹروا رہا پھر بھی تو اپنے رب کو نہیں مانتا پھر بھی تو اس کا انکار کرتا ہے رکوع نمبر تیرہ آخرت میں منکرین کا انجام یہ بھی پیچھے والے رکوع سے ہی متعلق ہے جس طرح پہلے بتایا کہ یہاں دنیا میں یہ سب کچھ کریں گے مگر آخرت میں جب جہنم کی طرف گھسیتا جائے گا اور ان کے غرور اور تکبر کی بنا پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ان کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا تو پھر اس وقت انہیں ہوش آئے گا اور اس وقت معافیاں مانگیں گے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بھی جس وقت کوئی جرم کرتا ہے تو معافی مانگنے کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا کے از خود یا تو معافی اس سے مانگ لیں آپ معاف کروالیں یا پھر پہلے برائی سے رکھ جائیں اب جس وقت آپ نے کسی کی چوری کر لیا کسی کو قتل کر لیا آپ پہ ایف آئی آر کٹ گئی ساری باتوں کے ثبوت مل گئے پولیس آپ کو پکڑ کے جیل میں لے گئی اب آپ جب کہتے ہیں کہ اب آپ مجھے معاف کر دیں کیا پولیس اس وقت معاف کرتی اس وقت تو سزا جاری ہو جاتی ہے سزا لکھ دی جاتی ہے قید لکھ دی جاتی ہے اگر فانسی کے قابل ہے تو فانسی لکھ دی جاتی ہو ہزار نہیں لاکھوں بار اس وقت کہے کہ مجھے معاف کر دیں تو کوئی معاف نہیں کرے گا تو یہی نمبر شہدہ عذاب اور موت سامنے دیکھ کر ایمان لانا قبول نہیں یہ بھی اسی سے متعلق ہوگا کہ اللہ تبارک تعالی نے جب سب کچھ تمہیں اپنی کتاب کے ذریعے اپنے نبیوں کے ذریعے بتا دیا تو تم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تو اللہ پاک کا قانون یہ ہے تک عذاب نہیں دیتا اور جب عذاب دیتا تو اس وقت دیتا جب انتہا ہو چکی ہوتی ہے تو پھر جب عذاب سامنے آ جائے اس وقت کوئی توبہ کرے گا تو اب توبہ قبول نہیں اسی طرح موت کی حالت تاری ہونے سے پہلے جب تک وہ اپنے آس پاس والے لوگوں کو پہچان رہا ہے اور ان کی بات سمجھ رہا ہے تب تک اللہ نے اس کے لیے توبہ کی وسعت رکھی ہے اور اگر اس وقت بھی وہ نہیں کرتا توبہ اور اب جب بندوں سے بیگانہ ہوگی اور سامنے موت کے فرشتے نظر آنے لگے اور اب کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں تو اب اللہ توبہ قبول نہیں کرے اب صورت شروع ہوتی ہے صورت حامیم السجدہ یہ مکی صورت ہے چون آیات اور چھے رکو پر مشتمل ہے اس صورت کا نام حامیم السجدہ رکھا گیا ہے اس کا دوسرا نام صورت فسلت بھی ہے اب حامیم سجدہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس صورت میں سجدہ تلاوت آتا ہے سجدہ تلاوت آتا تو اور بھی اسی صورت میں لیکن پھر وہ اگر ساری صورت میں ایک نام دیا جائے تو پھر ایک دوسرے سے ممتاز تو نہیں کیا جا سکتا اس لئے ہر صورت میں سے کوئی نہ کوئی چیز منتخب کر کے اس پہ اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی نسبت جو ہے وہ آیت سجدہ کی وجہ سے اور اس کا دوسرا نام صورت فسلت ہے اب سجدہ آگیا تو کچھ دن پہلے کسی نے کومنٹ میں یہ کہا ہوا تھا کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ بھی بتا دیں تو چلیں اچھا ہو گیا آج اسی کے ساتھ اس کا ذکر کر لیتے ہیں تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ پورے قرآن کریم میں چودہ سجدے ہیں حضرت امام شافعی کے نزدیک پندرہ سجدے ہیں جب ہم صورت حج پڑھتے ہیں تو اس میں دو سجدے آتے ہیں ایک سجدے کے ساتھ بریق سا لکھا ہوتا ہے عند شافعی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ احناف کے نزدیک سجدہ نہیں ہے امام شافعی اس جگہ پہ سجدہ تلاوت قرار دیتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن پاک میں چودہ سجدے ہیں اس کو کون سا سجدہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا سجدہ تلاوت چودہ ہیں اور یہ واجب سجدہ ہے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے دیتے ہیں تو آپ سخت گناہ گار ہوتے ہیں اور واجب آپ کے ذمہ رہتا ہے جس طرح ہم نے کل نماز کی بات کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ پانچ نمازیں اور چھٹے عشاء کے وطر جب آپ فدیہ دیں گے ہماری زندگی کے بعد کوئی فدیہ دے گا ہماری کسی نماز کا تو چھے نماز وں کا ہوگا پانچ کا نہیں ہوگا تو پتہ چلا کہ جس طرح فرض کی ادائیگی ضروری تھی اسی طرح واجب کی ادائیگی بھی ضروری ہے تو یہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ واجب ہے البتہ اس کے اندر یہ ریایت ہے کہ آپ اگر تلاوت کے وقت اسی جگہ پہ فورا سجدہ نہیں کر سکتے آپ بعد میں کسی بھی وقت سجدہ کر سکتے ہیں اور اگر پوری تلاوت کرتے ہوئے آپ نے کسی جگہ پہ سجدہ نہیں کیا تو پورا قرآن کریم پڑھنے کے بعد بعد میں بھی چودہ سجدہ کر سکتے ہیں لیکن کرنے ضروری ہوں گے تو مستحب عمل یہ ہے کہ جب اگر آپ تلاوت چھوڑ کر اس وقت سجدہ کرنے کی حالت میں نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ سجدہ نہیں کر سکتے سفر میں تلاوت کر رہے ہیں سفر میں تو مسئلہ نہیں سیج پہ بیٹھے بھی آپ کر سکتے حکم دیا تو ہم نے سن بھی لیا اور ہم اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور جب تلاوت کے بعد جس وقت بھی آپ سجدہ کرنا چاہیں پھر سجدہ کر لیں اب نہیں بات کہ سجدہ کا طریقہ کیا ہے بہت سے لوگ سجدہ اس طرح کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نماز کی طرح ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر نیچے جاتے ہیں سجدہ کے لئے اور سجدہ کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں تو یہ سجدہ کا طریقہ نہیں یہاں صرف سجدہ ہے صرف سجدہ اس کے لئے نہ تو آپ نے نیت کرنی ہے نہ اپنے ہاتھ اٹھانے آپ نے صرف زبان سے کہنا اللہ اکبر اور سجدے میں چلے جانا ہے وہاں کتابوں کے اندر مختلف دعائیں بھی ہیں لیکن دعا یاد کرنا سب کے لئے مشکل ہوتا ہے ممکن نہیں ہوتا تو آسان طریقہ وہی ہے کہ آپ اس سجدے میں باقی سجدوں کی طرح سبحان غبی آپ اکٹھے اسی طرح پہلا سجدہ کیا پھر اٹھیں پھر اللہ اکبر کہہ کہ سجدے میں چلے جائیں دو پھر کھڑے ہو جائیں پھر تین پھر چار پھر پانچ کسی طرح سے سجدے بھی کر سکتے ہیں اور وقتن فوقتن مختلف فوقات میں بھی ایک ایک دو دو کر 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 سکتے ہیں اور ہر تلاوت کی جگہ پر سجدہ جب آتا ہے تب کرنا زیادہ افضل بھی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے فرض واجب کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے یہ طریقہ سجدہ تلاوت کا ہوگا کہ یہاں نہ تو اس کی نیت ہوگی نہ اس کے لیے سلام ہوگا اور اگر آپ سجدہ کرتے ہیں سجدہ کر دوبارہ سے کھڑے ہو جانا یہ مستحب ہے لیکن اگر آپ نے بیٹھ کر کوئی تلاوت وغیرہ کرنی ہے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں اور آپ نہیں بھی کھڑے ہوتے تو اس پہ چودہ سجدہ ایک وقت میں اس طریقے سے کرے کہ قرآن پاک میں جس جس جگہ پہ صورت ہے وہ آیت ہے آیت سجدہ پڑے پہلا سجدہ کرے اگلی جگہ سے دوسری آیت پڑے سجدہ کرے تیسری پڑے سجدہ کرے ایک ہی جگہ پہ ان آیتوں کو صرف ان ان آیتوں کو پڑھ کر سجدہ کرے چودہ سجدے ایک جگہ پہ کرے اللہ کریم اسے سر درد سے نجات آتا کرے جی رکوع نمبر پندرہ قرآن کریم کے رحمان اور رحیم کا کلام ہونے کی خبر کے ساتھ ماننے والوں کو اچھے انجام اور برے انجام کا ذکر سنایا جا رہا ہے یعنی آغاز میں صورت حامیم سجدہ کے شروع میں بتایا جا رہا ہے یہ قرآن اس رب کا ہے جو رحمان اور رحیم ہے اور وہی رب قادر ہے اچھے لوگوں کو نیک انجام دینے پر اور برے لوگوں کو برا انجام دینے پر وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا جو انسان کرے گا وہی آخرت میں جا کے بھرے گا پھر اسی صورت میں کافروں کی ہٹ دھرمی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں ہمارے دلوں میں تمہاری کوئی بات اترتی نہیں ہمارے کان تمہاری کوئی بات سنتی نہیں ہمارے درمیان ہجاب آگیا ہے آڑ آگئی ہے کس بات سے جس بات کی طرف اللہ کے نبی ہمیں بولاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ آپ اپنا کام کرو انہیں کہو اور ہمیں اپنے کام میں رہنے دو تو آپ ان کو بتائیں کہ میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن میں جو تمہیں بتاتا ہوں وہ اس وحی کے ذریعے سے بتاتا ہوں جو وہ اللہ کی طرف سے میری طرف آتی ہے تو وہ جو ایک مالک ہے وہ جو ایک رب ہے وہ ہی حقیقی خالق اور مالک ہے تمہاری بہتری اس میں ہے کہ تم اس خالق اور مالک سے تعلق جڑو اور اس سے بخشش مانگو اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تمہارا یہ خیال جو تم نے گھڑ رکھا ہے یہ سرا سر باطل ہے فرمایا کہ اگر میں انسان نہ ہوتا فرشتہ ہوتا یا جن ہوتا اور اللہ مجھے رسول بنا کے بھیجتا تو نہ تم میری بات سمجھ سکتے اور نہ میں تمہیں بات سمجھا سکتا جب تم انسان تھے تو تمہاری طرف اللہ قریب نے انسان ہی کو رسول اور نبی بنا کے بھیجا جب تم ان باتوں کو کبھی نہیں مانوں گے تو کبھی بھی تمہارے لئے ہدایت کا دروازہ نہیں کھلے گا مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توازو کرنے کا حکم دیا اور یہ توازو ہی تھی انکساری تھی آجزی تھی جس کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ میں بھی تو تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں بس میرے رب نے وہی بھیجی اور میں وہ تمہارے تک پہنچا رہا ورنہ آپ نبیوں کے سردار رحمت للعالمین شفیع المزنبین اور وہ مقامات علیہ جو اللہ نے آپ کو اطاف فرمائے کہ نبیوں کی بھی سرداری عطا کر دی لیکن ان کی ساری کا علم کیا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو تو یہ توازوں بھی اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے اور اللہ پاک نے ہی اپنے محبوب کو ان الفاظ کے ساتھ حکم دیا کہ آپ انہیں مخاطب رکوع نمبر سولہ زمین اور آسمان کی تخلیق اور گزشتہ اقوام سے درس عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا یہ بھی انہیں پچھلے رکوعات سے ملتی جلتی بات ہے کہ ہم نے پچھلی ساری امتوں کو جو عذاب دیئے ہیں اب تمہارے درمیان ان کو بیان کرنے کا کیا کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر اس جیسا کسی شخص نے کام کیا ہوتا ہے اور اس پر اس کو شدید قسم کی سزا ملی ہوتی ہے یا اس نے نقصان اٹھایا ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی اولادوں کو بچوں کو سمجھانے کیلئے ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ گیا ان کے نبی بھی گزر گئے اب ذکر کیوں ہو رہا ہے اس لیے جب ہم سنیں تو ہمارے اندر خوف پیدا ہو در پیدا ہو کہ اگر اللہ پاک ان کے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہ کر سکتا ہے رکو نمبر سترہ قیامت میں انسان کے آزا گواہی دیں گے یہ سورہ یاسین شریف پہ بھی ذکر آتا ہے کہ انسان کے دو مقامات ہوں گے پیش ہونے کے اور سوال و جواب کے اللہ تبارک و تعالی ان سے سوال کرے گا یہ تمہارے نام اعمال میں چیزیں ہیں تم نے یقین ضرور تصدیق کی جائے گے تو وہاں پر بھی ایسے لوگ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے تو پھر کیا ہوگا انہیں اعتماد تو ہوگا زبان پہ جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے ہم جب کسی کے ساتھ کمیٹمنٹ کر لیتے ہیں کسی کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں دو چار بندوں کو اکیلے بیٹھ کے تیار کر لیتے ہیں ڈیل ہو جاتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ گواہی دینی ہے اس گواہی کا بدلہ میں تمہیں یہ دوں گی وہ دوں گی یعنی پیسے سے ڈیل ہو جاتی ہے رقم سے جس دہائی میں کوئی برائی کی تھی کوئی دیکھ نہیں رہا تھا تو بندہ اپنی زبان کے ساتھ بول لیتا ہے جھوٹ جتنا بول سکتا ہے کیونکہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا اور اللہ پاک نے بھی حکم دیا کہ فیصلہ دیکھنے پہ کیا جائے اب زبان جو بولتی ہے کے پیر نہیں بولتے آنکھیں نہیں بولتی کان نہیں بولتے تو اب ہمیں یہی پتہ ہے کہ زبان ہی بول سکتی ہے لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ زبان بول کیوں سکتی ہے سوچنے کی بات ہے زبان کے اندر کوئی مشینری کوئی ایسی سیٹ ہے کوئی بھی زبان کسی جانور کی زبان لے لیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھیں اس کے اندر کیا ہے سوائے بغیر ہڈی کے گوشت کے لوتھڑے کے اور کچھ نہیں ایسا یہ اور یہ ہمارے موہ میں بھی ہے یہ بولتی کیسے ہے ایک لمحے کے لئے غور کریں کیسے بولتی آپ کا دماغ چکرا جائے گا کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی یہ اللہ ہے اللہ نے کان بنائی تو اس کا کام علیدہ کر دیا زبان بنائی تو اس کا کام علیدہ کر دیا آنک بنائی تو اس کا کام علیدہ کر دیا پیروں کے کام الگ دے دی یہ تو اس کی تقسیم تھی اس نے کر دی تو جس رب نے آزا کی پہلی مرتبہ تقسیم کی وہ یہ ڈیوٹی اگر تبدیل کر دے تو جب کسی جگہ پہ ایک آفیسر ڈیوٹی پہ لگتا ہے تو جس کی اتھارٹی ہوتی ہے یعنی پیچھے سے آرڈر آ جاتے ہیں کہ اس کو یہاں سے ہٹا دو اس کی جگہ پہ دوسرا لے تو کوئی کوئی روک سکے گا کہ خبردار تو نے یہ ڈیوٹی قبول نہیں کرنی تو قیامت میں یہ سین ہوگا اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا اس دن ہم زبانوں پہ موہر کر دیں سین کر دیں زبان کو جورت ہی نہیں رہے گی تو کون بولے گا اللہ فرمائے گا کہ پھر ہاتھ بولیں پھر پیر بولیں اب بندہ حیران ہو جائے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا لیکن افسوس کی بات تو یہ کہ یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں اپنی ہی زبان سے ادا کر کے یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں اور یہ چیزیں ہم تک پہنچ چکی ہیں ساڑھے چودہ سو سال پہنے سے اعلان ہو چکا کہ ایسا ہوگا اب بھی اگر ڈھر نہیں لگے گا تو کب لگے گا اور یہ تسلیم تب ہوگا جب ہمیں اللہ کی قدرت پر یقین آسی لوگ کہ اگر یہ اللہ کرنے پہ قادر ہے تو وہ بھی اللہ کرنے پہ قادر تو پھر کوئی مشرق اس کے جھوٹ نہیں بول سکے گا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا بے بس ہو جائے گا کیونکہ اس کے اپنے آزاب بولنے لگیں گے جس جس نے جو کام کیا ہوگا وہ بول کے بتائے گا کہ ہاں مجھ سے اس نے یہ کروایا مجھ سے اس نے یہ کروایا مجھے وہاں لے کے گیا وہاں جا کے مجھ سے چوری کروایا سب آزاب بول کے خود گواہی دیں گے اس لئے آج کہا جاتا ہے کہ یہ آزاب آپ کے نہیں ہیں جن پہ آپ کو بروسہ ہوتا ہے اور آپ ان کی بنا پہ چھپ کے دوسروں سے چوری چوریاں کرتے ہیں گناہ کرتے ظلم کرتے ہیں چوری قتل کر کے لاشیں دبا دیتے ہیں تو یہ آج تھوڑا سا ٹائم ہے اس میں آپ کرنے اس کے بعد یہ سب کچھ خود بولے گا اور آپ کے سارے راز اگل کے رکھ رکھ رکوع نمبر اٹھارہ میں لوگوں کو قرآن سننے سے بنا کرنے والے لوگوں کا ذکر اور اور جب مسلمان بیت اللہ میں نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ اپنے چیلوں کو اپنے نوجوانوں کو کہتے کہ تم اس وقت حرم کے آگے پیچھے پھیرا کرو جا کے اور تالیاں بجائے کرو اور شور مجائے کرو تاکہ وہ لوگ قرآن کو سننا سکتے تو کہ ہمارا رب اللہ ہے اور تمام تار ظلم و ستم کے باوجود حق کے راستے پہ جمع رہے تو کیا ہوگا ان پر ہم فرشتے نازل کریں اور پھر فرشتوں کے ذریعے انہیں اتمنان قل بتا کیا جائے گا اور انہیں کہا جائے کہ تم خوف نہ کرو غم نہ کھاؤ اس لیے کہ انجام کار تمہارے لیے جنت کی بہت بڑی خوش خبری ہے رکون نمبر انیس اللہ کی طرف بلانے والے سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے یا کسی کی بات اچھی نہیں ہے مطلب دنیا میں جو بھی دعوت تو اشارت کا کام ہے کسی کو کسی کام کی طرف بلانا مائل کرنا تبلیغ کرنا نصیحت کرنا ہر چیز ایک طرف اور سب سے بہترین نصیحت سب سے بہترین دعوت سب سے بہترین تبلیغ قرآن کی تبلیغ قرآن کی دعوت قرآن کی طرف بلانا ہے کائنات بھر میں کوئی شخص اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو بندو کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے قرآن پڑھنے کی دعوت دیتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے یہ وہ دعوت ہے جو قائلات میں بہترین دعوت اور اس سے بڑھ کر کوئی اچھی بات ہو نہیں سکتا تو پھر اچھی بات کون نہیں سنتے یہ جملہ غور طلب ہے آپ دعوت دیتے ہیں آپ کی دعوت کون نہیں سنتا آپ کسی سے نوٹ کر لیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن نہیں سنتے وہی جن کے چاروں طرف شیطان نے اپنا جال بھنا ہوا ہے اور وہ اس سے نکلنے نہیں دیتا نفس نے ان کو گھیرا ہوا ہے اور قرآن کی اچھائی ان کو اچھائی نہیں نظر آتی قرآن کی ہدایت ان کو ہدایت نظر نہیں ہم نے ابھی آغاز میں شیر آج دوسرا کون سائٹ کیا تھا یہ شم ہدایت ہے یہ نور ہدایت ہے تو کیا کریں گے ہر طالب قرآن کو پروانہ بنا دیں جس کے اندر ذرا سی بھی طلب ہوگی جب وہ تھوڑا سا قرآن سنے گا تو اس کا سینہ کھلتا جائے گا اس کے اندر نور آتا جائے گا اور وہ چاہے گا کہ میں قرآن کی باتیں سنوں آخری جو آیات رہ گئیں رکوع تو پورے ہو گئے دو آیتیں جو آخر کی بچی اس میں فرمایا گیا کہ نیکی کرنے والے کا اللہ پر کوئی عسان نہیں اور برائی کرنے والا اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا یعنی نیکی ہیں تو اپنے لیے اور برائی ہیں تو وہ بھی ہمارے اوپر ہے اس کا وعبال اور زوال نہ اس سے اللہ کا کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہمارے نیکی کرنے سے اللہ پہلے سے زیادہ بڑا ہو جائے گا یا اللہ تو پہلے اللہ ہے وہ تو پاک ہے وہ سبحان اللہ ہے وہ پاک اللہ ہے اور شانوں والا عظمتوں والا رب ہے لہذا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وما علی اللہ البلاغ المبین عمین جزاک اللہ سبحان